کہانی چھبیس سو عیسیٰ پور و کانداغ سے شروع ہوتی ہے ہمیں بتایا جاتا ہے کانداغ نام کا ایک شہر ہوا کرتا تھا جو کی بیبلون اور ایجپٹ سے بھی پہلے ایگزیسٹ کرتا تھا کانداغ نے کئی سالوں تک ترقی کی اور فولہ فلا لیکن اس کی قسمت تب پلٹی جب ایک جالیم راجہ اس کی گدی پر بیٹا جس کا نام ایک ٹون تھا ٹکالے جادو میں وشواس رکھتا تھا اور اسے کرتا بھی تھا راجہ بنتے ہی اس نے اپنی پرجہ کو گلام بنا کر ان سے خودائی کروانے لگا ایک ایسے پدارت کی جس سے وہ کراؤن آف سب باگ بنا سکے تاکہ دیمن ورڈ سے وہ شکتیاں حاصل کر سکے دراصل اس کراؤن کی مدد سے وہ دیمن ورڈ میں جا سکتا ہے اور وہاں سے وہ شکتیاں حاصل کر سکتا ہے کھر انہی گلاموں میں ایک بڑا آدمی بھی ہوتا ہے اور خودائی کے دوران اسے وہی پدارت ملتا ہے یہ دیکھ باقی گلام اسے وہ چھننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اسے راجہ کو دے یہ کچھ انعام پا سکے لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں اس بڑے آدمی کی مدد ایک بچہ کرتا ہے اور وہ اسے باقی گلاموں سے بچا کر سینکوں کے پاس لے جاتا ہے پر بجائے انعام دینے کے وہ سینک اس بڑے آدمی کو ہی جان سے مار دیتے ہیں اور وہ اس بچے کو بھی مارنے جاتے ہیں پر اس بچے کا باپ یہاں پر آ کر اپنے بچے کو بچا لیتا ہے وہ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے کہ وہ یہ سب نہ کیا کرے اور اس کا پتہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا بیٹا گلام بن کر رہنے والوں میں سے نہیں ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بعد وہ بچہ انہی سو جرز کے پاس واپس جاتا ہے اور ان سے وہ بدار چھین لیتا ہے اور اپنے باقی ساتھیوں کو یہ سندیج دیتا ہے کہ اب ہم گلامی نہیں سہیں گے اس کی وجہ سے پورے کاندھاک میں ودرو کا محول بن جاتا ہے اس کا کیندر بندو وہی بچہ ہوتا ہے اس لئے ودرو کو دبانے کے لیے ایک ٹون اس بچے کو موت کی سجا دیتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ اس بچے کو مارتے وہ اچانک ہی وہاں سے گائب ہو کر کسی دوسری جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر ہم کئی سارے جادوگروں کو دیکھتے ہیں جن میں سے ایک جادوگر کو ہم نے شہزیم مووی میں بھی دیکھا تھا اس نے اپنی شکتی اس بچے کو دی تھی جس کی وجہ سے اسے شہزیم والی پاورز مل گئی تھی یہاں بھی بلکل ویسا ہی ہوتا ہے یہ سارے جادوگر اس بچے کو ہی اپنا چیمپئن چنتے ہیں اور اس بچے کو بھی مل جاتی ہے شہزیم والی پاورز اور یہ کہلاتا ہے بلیک ایڈم اس کے بعد دکھائے جاتا ہے ایک ٹون نے بھی کراؤن آف سب بک بنا لیا ہے پر اس سے پہلے کہ وہ استعمال کرتا بلیک ایڈم آ کر اسے روک لیتا ہے اور وہ ایک ٹون کو مار دیتا ہے اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ان جادوگروں نے اس کے بعد اس کراؤن کو کہیں چھپا دیا اور اس کے بعد سے ہی بلیک ایڈم بھی گائب ہو گیا اس گھٹنا کے پانچ ہزار سال بعد یعنی کی پریزنٹ ٹائم میں کانداغ میں انٹر گینگ نام کی اورگنیزیشن رول کر رہی ہے اور ایک طرح سے ابھی بھی کانداغ کی حالت پہلے جیسے ہی ہوتی ہے شہر میں ناکہ بندی ہوتی ہے کیونکہ انٹر گینگ والے ایک لڑکی کی تلاش کر رہے ہیں جس کا نام ایڈریانا ہے کہ ایڈریانا کے پیچھے اس لئے پڑے ہیں کیونکہ اسے پتہ ہے کہ کراؤن اور سباک کہاں پر چھپا رہا ہے جسے یہ انٹر گینگ والے ڈھون رہے ہیں خیر ایڈریانا اپنی بیٹے اور اپنی دوستوں کی مدد سے ان کو چکمہ دے کر یہاں سے نکل جاتی ہے اور وہ اپنے بیٹے کو گھر بیج اس جگہ پر چلی جاتی ہے جہاں پر وہ کراؤن موجود ہے ایڈریانا بھائی کریم گاڑی میں ہی رکتا ہے اور اس کے دو دوست سمیر اور اسمائل یہ دونوں اس کے ساتھ اندر جاتے ہیں کچھ دیر بعد سمیر کی وڑی اوپر سے گرتی ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے اور یہ کام ہوتا ہے انٹر گینگ کا کیونکہ وہ یہاں پر آ گئے ہیں اور وہ کریم کو ہوسٹیج بنا کر اسے اپنے ساتھ اسی کیو میں لے جاتے ہیں جہاں پر ایڈریانا گئی ہے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈریانا اس کیو کے سینٹر تک پہنچ گئی ہے اس کے فرس پر انچین لینگویج میں کچھ لکھا ہوتا ہے اور اصل میں یہ شزیم لکھا ہوتا ہے ایڈریانا سمجھ جاتی ہے یہ اسی کی قبر ہے جس نے ایک ٹون کو ہرائیا تھا یعنی کاندہ کے چیمپئن ڈیتھ ایڈم کی خیر وہ اسے اگنور کر اس کراؤن تک پہنچ جاتی ہے اور اسے لے لیتی ہے پر تب ہی یہاں پر انٹر گینگ والے بھی آ جاتے ہیں اور وہ دھمکی دیتے ہیں کہ اگر اس نے کراؤن نہیں دیا تو وہ اس کے بھائی کریم کو مار دیں گے یہ دیکھ ایڈریانا کو مجبوراں سرینڈر کرنا پڑتا ہے پر وہ سرینڈر کرتی ہے اسی قبر کے اوپر اور جور سے چلاتی ہے شزیم جس کے بعد وہ جگہ پر ایک بلاسٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بلیک ایڈم جندہ ہو گیا ہے اور اس کے بعد وہ ایک ایک کر کے ان سبھی سولڈرز کو مار دیتا ہے اس کی وجہ سے یہ کیے اڑھینے لگتی ہے اس میں ایشمائل مارا جاتا ہے کیا آخر میں ایک سولڈر بچا ہوتا ہے جو مرتے مرتے ایٹرنیا نام کے پدار سے بنی ایک مسائل کو بلیک ایڈم پر فائر کر دیتا ہے اس سے بلیک ایڈم گھائل ہو کر بے ہوش ہو جاتا ہے پر ایڈریانا یہاں پر اس کی مدد کرتی ہے اور وہ اس کی بوڈی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتی ہے ان کے جاننے کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اشمائل مرا نہیں ہے اور وہ ابھی بھی جندہ ہے اور ایک سچ بھی کہ اصل میں انٹر گینگ وہی چلا رہا ہے اور یہ ناٹک اس نے اس لے کیا تھا تاکہ وہ اس کراؤن کو حاصل کر سکے کراؤن تو اسے نہیں ملا پر اب وہ جانتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے اس لئے وہ اپنے آدمیوں کو اس کے گھر پر بھیج دیتا ہے اسی دوران ہمیں جسٹس سوسائیٹی اف امریکہ دکھائے جاتی ہے جس کا میمبر ہے ہاکمین اور وہ امینڈا وولر سے بات کر رہا ہوتا ہے اگر آپ امینڈا وولر کو نہیں جانتے ہیں تو ہم نے اس کو تو ہم نے اس کو پیس میکر سیریز میں دیکھا ہے ہاکمین اسے بلیک ایڈم کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ جاپ چکا ہے اور جیسا اس کا اتحاس ہے اس میں اتنی شکتی ہے کہ وہ پوری پرتوی کو تباہ کر سکتا ہے یہ سون امینڈا ترنتی اسے بلیک ایڈم کو پکڑنے کے لئے کہتی ہے اس لئے ہاکمین اپنی پوری ٹیم کو اکھٹا کرنے لگتا ہے جس میں اولڈیسٹ میمبر ہے ڈاکٹر فیٹ ان کے پاس کچھ جادوی شکتیاں ہیں اور یہ شکتیاں نے ملتی ہے ان کے ہیلمٹ سے جو کی ایک ایلین سپیشیز کی ہے اور اتنا ہی نہیں ڈاکٹر فیٹ اس ہیلمٹ کی مدد سے بہوششے بھی دیکھ سکتے ہیں خیرے آپ اسے ڈی سی کا ڈاکٹر سٹینج بھی کہہ سکتے ہیں خیرہ ہمیں اس کے بعد نیکٹ میمبر دکھایا جاتا ہے جو کی ایک سائیکلون ہے اور یہ ہوا اور ساؤنڈ کو کنٹرول کر سکتی ہے جو اپنے سوٹ کی مدد سے اپنا سائز بڑھا اور گھٹا سکتا ہے اب سب کو اکٹھا کر یہ کاندھاک کی طرف نکل پڑتے ہیں اسے دوران ڈاکٹر فیٹ کو بھوشش ہے کہ کچھ جھلکیاں دیکھتی ہیں جس میں ہوک مین کی موت ہو گئی ہے اور دنیا تباہ ہو رہی ہے حالانکہ یہ بات وہ کسی سے بھی شیئر نہیں کرتے وہی بلیک ایڈم ہوش میں آنے کے بعد اپنے پاس ایمون کو دیکھتا ہے ایمون ایڈریانا کا ہی بیٹا ہے ایمون کو سوپر ہیرو میں کافی دلچسپی ہوتی ہے اور وہ بلیک ایڈم کو بھی ایک سوپر ہیرو ہی سمجھ رہا ہوتا ہے حالانکہ بلیک ایڈم کہتا ہے کہ وہ کوئی ہیرو نہیں ہے اور یہ کہہ کر وہ یہاں سے جانے لگتا ہے پر باہر اسے ایڈریانا ملتی ہے ایڈریانا اسے بتاتی ہے کہ کیسے وہ کاندھاک کا ایک سوپر ہیرو تھا اور یہاں کے لوگ آج بھی اس کی ورشپ کرتے ہیں یعنی کی پوجہ اور اسی کی یاد میں یہاں پر ایک بڑی سی مورتی بھی بنائی گئی ہے جو کی بلیک ایڈم کی ہے یہ دیکھ ایڈم اس مورتی کے پاس چلا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایمون اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے ایمون اس کا دیان اپنی طرف آکرشت کرنا چاہتا ہے پر بلیک ایڈم اس پر دیان نہیں دے رہا ہوتا ہے اس لئے ایمون جان موچ کر انٹرگنگ والوں سے پنگا لے لیتا ہے اس لئے ایڈریانا کو وہاں گھر اسے بچانا پڑتا ہے جس سے وہ سولڈرز اسے پہچان لیتے ہیں اور اسے بھی پکڑ لیتے ہیں یہ دیکھ ایمون جور سے ایڈم کو آواز لگانے لگتا ہے اور اس بار بلیک ایڈم اس کی آواز سن لیتا ہے اور یہاں پر آکر وہ ان سولڈرز کو ماننے لگتا ہے تب یہاں جسٹی سوسائیٹی والے بھی آ جاتے ہیں اور وہ بلیک ایڈم کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں اور ہم ان کے بیچے ایک بہتری لڑائی کو دیکھ پاتے ہیں پر بلیک ایڈم اکیلہ ہی ان سب پر بھاری پڑتا ہے لڑائی کے بھی ڈاکٹر فیٹ ایڈریانا سے ٹکرا جاتے ہیں اور گلتی سے ان کا ہاتھ ایڈریانا کے بیک پر پڑ جاتا ہے جس میں وہ ایک کراؤن ہوتا ہے اور یہاں ڈاکٹر فیٹ کو پھر ایک فیوچر کی جھلک دیکھتی ہے جس میں ایک مونسٹر نے یہی کراؤن پہنا ہوتا ہے پر وہ یہاں پر زیادہ دیان نہیں دیتے کیونکہ وہ بھی بلیک ایڈم سے لڑ رہے ہیں حالانکہ یہ سبھی بلیک ایڈم سے جیت نہیں پاتے بلیک ایڈم انہیں پیٹنے کے بعد اسی جگہ پر چلا جاتے ہیں جہاں پر ایک ٹون کا تھرون ہوا کرتا تھا وہی ہم ڈاکٹر فیٹ کو دیکھتے ہیں جو کی ایڈریانا کے پاس آ جاتے ہیں اور وہ اس کراؤن کے بارے میں پوچھنے لگتے ہیں پر ایڈریانا منہ کر دیتی ہے کہ اس کے پاس کوئی کراؤن نہیں ہے اور یہ سج بھی ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنے بیٹے ایمون کو وہ کراؤن دے دیا ہے جب یہ سبھی لڑنے میں بھی زیتے یہاں پر ہوکمن کہتا ہے کہ اس سے ہمارا ساتھ دینا چاہیے لیکن یہاں پر ایڈریانا ان کا ساتھ دینے سے منہ کر دیتی ہے کیونکہ انٹر گینگ والے کئی سالوں سے ان پر اتی اچار کر رہے ہیں تب تو انہیں بچانے کوئی یہاں پر نہیں آیا پر جیسے ہی کاندہ کا چیمپئن واپس لوٹ آیا یہ سبھی اس چیمپئن کو پکڑنے آ گئے اسی لیے ان دونے کی بچ کافی بیعث ہو جاتی ہے ہوکمن اسے سمجھاتا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے چیمپئن کے پاس کتنی طاقت ہے جس کی وضع سے یہ دنیا خطرے میں ہے یہاں پر ہوکمن اسے ایک کہانی سناتا ہے بلیک ایڈم کی جس کی وجہ سے وہ گائب ہو گیا تھا وہ کہتا ہے کہ اس لیے بلیک ایڈم کی گستے نے پورے کاندہ کو آج سے پانچ ہزار سال پہلے تباہ کر دیا تھا تب جادوگروں کو لگا کہ شاید انہوں نے گلت چیمپئن چن لیا ہے اس لیے سبھی جادوگروں نے اپنی شکتی سے ایڈم کو قید کر لیا اور اسے اجاد کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ اس کی قبر پر جا کر سیزام کہنا ہوگا جو کہ ایڈریانا نے کر دیا اب یہ سن ایڈریانا ان کی بات سن لیتی ہے پر وہ کہتی کہ وہ اسے قید نہیں کریں گے اور بات چیت کر کے سولوشن نکالیں گے جسٹس سوسائٹی والے بھی تیار ہو جاتے ہیں اور یہ سبھی چلے جاتے ہیں بلیک ایڈم کے پاس لیکن وہاں جاننے پر ہوکمن اور ایڈم کے بیچ بحث ہو جاتی ہے پر اس سے پہلے کہ ان کی بچ لڑائی شروع ہوتی ایڈریانا کو ایمون کا کول آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ اشمائل نے کریم انگل کو گولی مار دیئے اور وہ میرے پیچھے پڑے ہیں اب ایڈریانا اپنے گھر سے اتنی دور ہوتی ہے اس لئے وہ بلیک ایڈم کو کہتی کہ وہ اس کی بیٹے کو بچا لے بلیک ایڈم بھی تورنتی وہاں سے اڑ کر سیدھا ایمون کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے وہ بچا بھی لیتا ہے پر انٹرگینگ والے اس پر حملہ کر دیتے ہیں ایڈم اسے لڑنے میں بیزی ہو جاتا ہے جس کا فائدہ ہو اٹھا کر ایشمائل ایمون کو فلائنگ بائک میں بٹا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے ایڈم یہ دیکھ بھی لیتا ہے اور وہ اس کا پیچھا بھی کرتا ہے پر ایشمائل ایمون کو لے جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہی ڈاکٹر فیٹ کریم کے پاس آ کر اسے مرنے سے بچا لیتے ہیں اپنے بچے کو بچانے کے لیے ایڈریانا جسٹس فسائٹی والوں سے بھی نہ تیار ہو جاتی ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہوکمین نے دو انٹرگینگ والوں کو پکڑ لیا ہے تاکہ ان سے ایشمائل کا پتہ نکلوا سکے پر بلیک ایڈم ان سے اپنے ہی طریقے سے ڈیل کرتا ہے اصل میں وہ آسمان میں لے جا کر ان دونوں سولیرز کو وہاں سے پھنگ دیتا ہے پر یہ چیز ہوکمین کو پسند نہیں آتی ہے کیونکہ وہ جسٹس پر بلیف کرتا ہے نہ کہ ہنسہ پر ان اگن ان دونوں کی بس لڑائی شروع جاتی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایمون کا چھپایا ہوا کراؤن مل جاتا ہے کیونکہ ان کی لڑائی سے پورا گھر تیس نیس ہو رہا تھا اب اسے لئے یہ تورنتی ایمون کو بچانے نکل پڑتے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کراؤن کو سکین کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ اس پر کچھ لکھا ہے اور یہ ہوتا ہے جندگی ہی موت کی کلوتی راہ ہے پر انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ آگے اس کا مطلب کیا ہے پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سبھی ایمون تک پہنچ جاتے ہیں پر اسمائل ایک ایٹرنیم کی مگنیٹک فیلڈ کے اندر ہوتا ہے اس کے پر بلیک ایڈم بھی نہیں جا پاتا اسمائل کہتا ہے کہ اسے بس وہ کراؤن چاہیے اور اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو وہ اس کے بیٹے ایمون کو مار دے گا اب ایڈریانا تو کراؤن دینے کے لیے راضی ہوتی ہے پر جسٹس سوسائٹی والے اس کے لیے بلکل بھی راضی نہیں ہوتے خاص کر ہوکمین پر بلیک ایڈم کے ہوتے ہوئے وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے اور ایڈریانا اس کراؤن کو اسمائل کو دے دیتی ہے اس کے بعد اسمائل سب کو ایک راج بتاتا ہے کہ اصل میں وہ ایکٹون کا ونشز ہے اور وہ وہ لے کے رہے گا جو اسے چھین لیا گیا تھا یا وہ کسی حروت کا بھی ذکر کرتا ہے جس کی موت پر ایڈم نے خوب رویا تھا اور یہ کہہ وہ کچھ انسین لینگویز میں کہتا ہے کہ موت ہی جندگی کی کلوتی رائے اور یہ کہہ کر وہ ایمون پر شوٹ کر دیتا ہے شوٹ کرنے سے پہلے اس نے میگنیٹک فیلڈ کو ہٹا دیا تھا اس کا فائدہ اٹھا کر ایڈم اپنی فلیش والی سپیڈ سے ایمون کو بچا لیتا ہے لیکن حروت کے ذکر سے اسے اتنا گصہ آتا ہے کہ اس کی شکتیاں بے قابو ہو جاتی ہیں جس سے وہ ایک ٹائم بوم کی طرح پھٹ جاتا ہے جس میں اسماعیل اور اس کے ساتھی جل کر مارے جاتے ہیں پر جسٹی سوسائٹی کے میمبرز ایڈریانا اور ایمون کو بچا لیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈم ٹھیک ہوتا ہے اور یہ تباہی دیکھ کر ہوکمن کی اسے بات سمجھا جاتی ہے پر بینا کچھ کہے وہ وہاں سے اڑ کر اسی تھرون کے پاس چلا جاتا ہے ہوکمن بھی اس کے پیچھے جاتا ہے اور وہاں پہنچ ہو وہ پوچھتا ہے کہ آگر ہروت کون تھا جس کی بات اسماعیل کر رہا تھا تو یہاں پر وہ اسے ایک کہانی سناتا ہے اور یہاں میں ایک ٹویسٹ ریویل ہوتا ہے دلہ سے یہاں پر بلیک ایڈم بتاتا ہے کہ ہروت اس کا بیٹا تھا اور اصل میں وہی کاندھاک کا چیمپین تھا تو یہاں پر ہروت وہی بچہ ہے جس کی وجہ سے کاندھاک میں گھدرو چالو ہوا تھا اور فلال اس کے پتہ ہی بلیک ایڈم ہے پر یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ سارے جادوگرہ نے اس کی بیٹے کو چیمپین چنا تھا اور اس کا سچ بھی بتاتے ہیں کہ جب کاندھاک میں ویدرو ہوا اور اس کی بیٹے کو موت کی سجا ملی پر وہ تو گائب ہو گیا یعنی کہ ہروت تو گائب ہو گیا اور اسے گائب ہو جانے کے بعد مجھے اور میری بیوی کو پکڑ لیا گیا اور اس کو میرے سامنے ہی مار دیا گیا اور لگ بگ مجھے بھی مار دیا ہی گیا تھا لیکن اس سے پہلے کہ میری موت ہوتی ہروت یہاں پر آیا اپنے ڈیتھ ایڈم والے روپ میں اور اس نے منی شکتیوں سے مجھے ٹھیک کر دیا پر اس کے لئے اسے اپنی شکتیاں کھونی پڑی اور اصل مائنے میں ڈیتھ ایڈم میرا بیٹا تھا اور میں بن گیا بلیک ایڈم پر اسی دوران ایکٹون کے آدمیوں نے وہاں پر حملہ کر دیا جس میں ہروت مارا گیا کیونکہ اس کی پاورس اس کے پیتا کے پاس آ گئی تھی اس چیز سے بلیک ایڈم کو اتنا غصہ آیا کہ وہ اس کے محل میں گیا اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو کہانی ہاکمن نے بتائی تھی کہ غصے کے قارن پورا کاندھاک تباہ ہو گیا تھا اصل میں یہ وہی سین ہوتا ہے بلیک ایڈم بتاتا ہے کہ جو تم یہ مورتی دیکھ رہے ہو اصل میں یہ میری نہیں ہے بلکہ میرے بیٹے ہروت کیے جو کی اصلی چیمپئن تھا کاندھاک کا کر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ بلیک ایڈم خود کو سرینڈر کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے اور ہاکمن اسے اپنے ساتھ انڈر بورٹر بیس ملے جاتا ہے جہاں پر اسے سلیپک چیمبر میں رکھا جائے گا ہمیشہ کے لیے خیر اس کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے جسٹی سوسائٹی والے بھی ایڈریانا اور ایمون کو گھر لے جانے لگتے ہیں جس دوران ڈاکٹر فیٹ کو وہ پھر سب بھوششے کے کچھ جھلکیاں دیکھتی ہے پر حیرانی والے بات یہ ہوتی ہے کہ بھوششے ابھی بھی نہیں بدلا ہے جبکہ بلیک ایڈم کو تو پکڑ لیا گیا ہے کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ یہ سب جو بھی ہوگا وہ بلیک ایڈم کے کارانی ہوگا خیر اس کا جواب ملتا ہے ایڈریانا سے دراصل وہ ابھی بھی اس شبدوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے جو کہ اس کراؤن پر لکھے ہیں اصل میں وہ کنفیوز ہوتی ہے کیونکہ اس کراؤن پر لکھا تھا کہ زندگی ہی موت ہی کلوتی رہا ہے اور اسمائل نے کہا تھا کہ موت ہی زندگی کی کلوتی رہا ہے اس کو سمجھ لے کے لیے ایڈریانا کراؤن کو اُلٹا کرنے کے لیے کہتی ہے تو جو شبد نکلتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ موت ہی زندگی کی کلوتی رہا ہے اور ایسا ہوتے ہی ہمیں اسمائل بکھایا جاتا ہے جو کی نرک میں ہوتا ہے جہاں پر کئی سارے ڈیمن گوارڈز ہوتے ہیں اور اگر آپ نے شزائم مووی دیکھی ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں ہم نے انہی مونسٹر کو دیکھا تھا جو کی اس ٹیچو بن گئے تھے یہ مونسٹر اسمائل کو کہہ دے گی ان جادگروں نے اپنا چیمپین چن لیا ہے اور اب باری ہے ہماری وہ اسمائل کو وہ شبد کہنے کے لیے کہتے ہیں جو کی شزائم نہیں ہوتا بلکہ یہ ہوتا ہے سبب اور ایسا کہتا ہی وہ واپس جندہ ہو جاتا ہے اور ایک شیطانی روک لے لیتا ہے اور یہاں سے وہ سیدھا اس تھرون کے پاس جانے لگتا ہے کیونکہ اس پر بیٹھ کر ہی وہ نرک سے ڈیڈ آرمی کو یہاں پر گلا سکتا ہے وہی ڈوکٹر فیٹ کو بھی محسوس ہو جاتا ہے کہ کوئی شیطانی شکتی اس دنیا میں آئی ہے اس لیے یہ سب ہی اسے روکنے کے لیے چلے جاتے ہیں پر اسمائل اب ایک ڈیمن چیمپین ہے اور اسے آسانی سے ہرائے نہیں جا سکتا ڈوکٹر فیٹ بھی یہ جانتے ہیں اور یہ بھی ایک اسری بلیک ایڈم ہی اسے روک سکتا ہے لیکن تب تک اسمائل کو جائے رکھنا ہوگا تاکہ وہ بلیک ایڈم کو اجاد کر سکے اس لیے وہ تھرون کے پاس ایک میگنیٹک فیلڈ بناتے ہیں تاکہ جسٹس سوسائیٹی کے باقی میمبر اس کے اندر نہ آ سکے اور وہ خود کو سیکرفائیس کر دیں گے اس سے لڑتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں اسمائل اور ڈوکٹر فیٹ کے پیچھ لڑائی شروع ہوتی ہے لڑائی کرتے کرتے ہی ڈوکٹر بلیک ایڈم کو اس کے سلیپنگ چیمبر سے آزاد کر دیتے ہیں لیکن ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شیطان ڈوکٹر فیٹ کو مار دیتا ہے اور اب کیونکہ ڈوکٹر فیٹ نہیں رہے ہیں تو وہ شیلڈ بھی بے اثر ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے باقی سوپر ہیرو یہاں پر آ جاتے ہیں لیکن تب تک اسمائل اس تھرون پر بیٹھ جاتا ہے جس سے ڈیڈ آرمی اس دنیا میں آنے لگتی ہے لیکن ہاکمن اسے زیادہ دیتا ہے اس پر بیٹھے رہنے نہیں دیتا وہی ایمون کاندھاک کی لوگوں کو اگجوٹ کر ڈیڈ آرمی سے لڑنے کے لیے موٹیویٹ کر دیتا ہے یہ دیکھ اسمائل ہروت کے سٹیچو کو اس پر گرا دیتا ہے پر تب تک یہاں پر بلیک ایڈم آ جاتا ہے اور وہ ایمون کو بچا لیتا ہے اس کے بعد سبھی ہیروز کے ساتھ مل کر وہ اس مائل سے لڑتا ہے اور آخر میں اس کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے اور اسے پھر سے نرک میں بھیج دیتا ہے ہاکمن بھی اب فیلال کے لیے بلیک ایڈم کو پکڑنے کی اپنی جیت چھوڑ دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بلیک ایڈم کے ہوتے ہوئے اس دنیا کو کچھ نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد ہم ایڈم کو اسی تھرون پر بیٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں بلکل اس کے کومک بک سٹائل میں پر زیادہ دیر تک نہیں کیونکہ اس کے بعد وہ اس تھرون کو تباہ کر دیتا ہے مووی کی آخر میں بلیک ایڈم کو ایک ڈرون ملتا ہے جس میں ایک میسیز ریکوڑی روتا ہے اور یہ میسیز ہوتا ہے وولر کا وہ اسے کہتی ہے کہ آجاد رہنا ہے تو رہو لیکن کانداخ سے باہر نکلنے کی کوشش کبھی مرد کرنا اب بلیک ایڈم ٹھہرا تو بلیک ایڈم اسے کون روک سکتا ہے وہ کہتا ہے اس دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو اسے ہرا سکے اس کے جواب میں وولر کہتی ہے کہ وہ ایسی طاقت کے بارے میں جانتی ہے جو کی اس دنیا کی ہے ہی نہیں جس کے بعد وہ ڈرون تباہ ہو جاتا ہے جس کے دھوئے میں ہم کسی کی پرچھائی دیکھتے ہیں اور یہ کوئی اور نہیں بلکی ہوتا ہے سوپرمین اور اسی کے ساتھ یہ کہانی اینڈ ہوتی ہے تو یہ تھی بلیک ایڈم کی کہانی اور جو میں نے آخری سین بتایا ہے سوپرمین والا یہ اس کہانی یعنی کس مووی کا پوشٹ کریڈ سین تھا جس کے زیادہ معنی نہیں ہے اور زیادہ معنی سے میں کہوں تو بلکل 0% کوئی معنی نہیں رکھتا کیونکہ پورے ڈی سیو کو ریبوٹ کر دیا گیا ہے جس میں ہنڈری کیاویل کا سوپرمین ایگزیسٹ نہیں کرتا تو اس سین کے کوئی معنی نہیں ہے تو کھر یہ تھی اس کی کہانی جو کی تھی ایک اوڈیو فورم میں آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوپ اس کے ویجوالز میں نے نہیں رکھے کیونکہ اس سے پہلے میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کری تھی جس پہ کوپی رائٹ آ گیا تھا سو میں نے وہ ویڈیو تب ڈیلیٹ کر دی دی کیونکہ مجھے اس ٹائم پتہ نہیں تھا کہ کوپی رائٹ آنے سے فرق نہیں پڑتا اس ٹرائیگ آنے سے فرق پڑتا ہے چینل پر تو کیونکہ یہ سکرپٹ میرے پر ابھی بھی ہے اور میں اتنے ٹائم سے ویڈیو نہیں ڈال پا رہا ہوں کیونکہ میں اپنے کام میں بہت زیادہ بیزی ہوں تو سوچائے سے اوڈیو فرم میں ہی ڈال دیتا ہوں آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہو اور پسند آئی ہو تو آپ جانتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بعد ایک بڑی آسی مووی آنے والی ہے جس کے نام ہے The Deep House جو کی انڈر ووٹر ہورر مووی ہے سو ویڈیو میں اس نہیں کرنا چاہتے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لو اور بیل آئیکن کو اور پر سیٹ کر لینا میں ملتا ہوں لڑی باؤس والی ویڈیو میں